لاہور کے شہریوں کی آواز سٹی ون نیوز لاہور لاہور جہور ٹاؤن کے علاقہ پی پی 166 میں پی ڈی ایم جلسے لاہور کے لیے عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں شباز علی چدر ایڈوکیٹ کے ڈیرے پر ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں پریویز ملک شاہستہ ملک مصدق ملک ممانے خصوصی تھے جلسے کی اس تقریمیں کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریم شرکت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام غربت بیرزگاری اور مہگائی کے خلاف ملک بچانے کے لیے تیرہ دسمبر کو ضرور نکلیں گے تقریم شرکت نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انشاءاللہ چلے گی شاہستہ پرویر ملک صاحبہ مصدق ملک صاحب کی قیادت میں ملک صاحب کے دفتر سے منارہ پاکستان کی طرف ایک بڑے جلوس کی شکل میں ایک طوفان کی شکل میں ہم یہاں سے روا دوا ہوں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ہم اس دن نہ صرف اس حکومت کے خلاف فیصلہ کر کے نکلیں گے بلکہ وہاں سے اس حکومت کو چل سے وہ کارٹ میں جب بار بھی واپس آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں ابھی شہباز کی بات یہاں ہو رہی تھی شہباز چدڑ گی میں اس کو شہباز دیتا ہوں کہ اس نے ہمارا جو ایک اصول ہے ہماری پارٹی میں کہ ہم ایک صاحب ستری سیاست کرتے ہیں ایفیشنگزم کی سیاست کرتے ہیں تو یہ اس میں اس میں عقص نظر آتی ہمیں یہ موقع کے لئے یہ کام کر سکے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے ہمارے قائد قائد نے یہ حکم ہے قائد کا کہ ہم نے کوئی لڑائی جگڑا اس قسم کی چیزیں جب ہم جلوسوں میں ہوں تو وہ ہم نے نہیں کرنی وہ پاکستان اپنی پروپٹی ہے اس کو کیوں ڈیمیج کریں گے لہذا وہ تو خوف نہیں ہے اور یہ جو آپ نے کہا کہ پولیس اور یہ وہ یہ کرتے ہی رہتے ہیں کس سال نہیں کیا ہمیشہ نہیں انہوں نے کیا اگر وہ کرنا بھی چاہیں گے تو ہم سارے لوگ اس تعداد میں موجود ہوگے کہ ہم ان کا دورست کرسکیں داران میں بات تو کرنا چاہ رہا تھا یا میری پلیس ضربت کی ہوئی ہے ہمارا ہمارا پلان کیا ہے بلکہ ایک چیز یقین ہی آپ کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف نے یہ جو آپ کی معیشت ہے اس کا موں پورا پوری طرح موڑ دیئے تھا تو یہ ایک بہت بڑا ان کا اس پاکستان کے لیے خدمت ہے کیمرمن فرحان شیخ کے ساتھ عرشد علی انساری جی ٹی ون نیوز لاہور